اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اللہ پاک خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا ولاغ ہے انڈوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہمارے حسام برز شیڈ کے بارے میں کہ تقریباً ماشاءاللہ سے جیسے ہی بارشیں ختم ہوئی ہیں سردی ختم ہو رہی ہے اور دھوپ لگنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے انڈے دوبارہ بکنا شروع ہو گئے ہیں اور مرگیاں بھی جو ہے ہم تقریباً بیچ کر شیڈ اپنا تقریباً فارغ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ مزید تفصیل آپ کو بتاؤں کہ کون سی بریڈ کتنے میں بکری ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کو مزید تفصیل میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں جی ویلکم بیک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ماشاءاللہ سے سیزن آن ہو چکا ہے جیسے ہی سردی ختم ہوئی ہے تو یہ مرگیوں کے انڈے ہمارے پاس کسٹمر کی ڈیمانڈ آنے شروع ہو گئی ہے ہم کسٹمر کو انڈے جو ہے اس وقت بھیج رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو مرگیاں سولڈ آؤٹ کی ہیں اس میں ہے گولڈن بف گولڈن بف کی ہمارے پاس جو ہے وہ اٹھارہ مرگیاں تھی جس میں سے ہم نے تقریباً جو ہے بارہ مرگیاں جو ہے وہ سیل کر دی ہیں جس میں مرگے بھی ہیں اور مرگیاں بھی ہیں یہ باقی کچھ پیسز بچے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً آٹھ ماہ کے جو ہے وہ مرگے مرگیاں ہیں اس کو ہم نے سولڈ آؤٹ کیا ہے تین ہزار پہ فی برڈ کے حساب سے تو یہ تین ہزار پہ فی برڈ کے حساب سے جو ہمارا مال ماشاءاللہ سے بکا ہے وہ ہمارے لئے ماشاءاللہ سے منافع بخش ثابت ہوا ہے ہم نے اسٹرلاب کا تقریباً تیس پیس کے قریب جو ہے بیچ دیا ہے اسٹرلاب کی اب ہمارے پاس چند ایک مرگیاں جو ہے وہ باقی ہیں اسٹرلاب لوگ کہتے ہیں کہ مندہ ہے لیکن میں نے فی مرگی بارہ سو روپے کے حساب سے جو ہے وہ بیچی ہے اور لوگ ابھی بھی آرڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے گروپ سے ہیں اس کے اندر لوگ اب دوبارہ سے دو سو پانچ سو پیس مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ سیزن ایسا شروع ہو چکا ہے جس میں جو ہے وہ سردی ختم ہو رہی ہے اور گرمی کی آمد آمد دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے اگر فروری کا مہینہ آتا ہے تو فروری کے مہینے میں جو ہے وہ اسٹرلاب کی میرے خیال سے ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی اگر ہم بارہ سو روپے کا فی برڈ بھی دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے کیونکہ اگر مرگی کو ہم پالتے ہیں چار مہینے تو یہ تقریباً جو ہے آپ کا چھ سو روپے خرچہ کرواتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ مرگیوں کو کوئی نیچرل فیڈ دیتے ہیں جس میں سبزیاں وغیرہ یا مختلف چیزیں جو مفت کے آئیٹم ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر مرگیاں پالیں تو تقریباً چار سو یا پانچ سو روپے کی فی مرگی جو ہے وہ پڑ جاتی ہے تو جتنا مرضی لوگ کہیں کہ یہ نقصان دے ہے لیکن جب آپ کا جو ہے وہ مال سامنے بکرا ہوتا ہے بارہ سو کا یا چودہ سو کا تو وہ آپ کو پروفٹ ہی ہوتا ہے بہت طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ منافع بکش بزنس نہیں ہے لیکن میں آپ کو درخواست کرتا چلوں کہ کوئی بھی کام اس میں ٹائم گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ کو انفرمیشن ملتی ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ پروفٹیبل بزنس ہے اچھا بزنس ہے اور اس میں مجھے تو نقصان نہیں ہوا لیکن ایک چیز جس سے لوگ مار کھاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اب مارکٹنگ کرنا نہیں جانتے کہ یہ مال ہمارا بکنا کہاں پہ ہے اس کی مارکٹنگ کیسے کریں اور بیچیں کیسے ان کو صحیح سیزن کا نہیں پتا ہوتا صحیح وقت کا نہیں پتا ہوتا کہ کس سیزن میں چوزا پالا جاتا ہے ہر کس سیزن میں مرگیاں پالی جاتی ہیں اور کس سیزن میں بیچی جاتی ہیں تو اگر آپ کو ان چیزوں کا پتا چل جائے تو یہی بزنس آپ کے لئے منافع بکش ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ان کی فیڈ کا ایکسپنس کیسے بچانا ہے یہ تمام چیزیں دوائیاں کیسے بچانی ہیں کہ یہ مرگیاں بیماری نہ ہو فیڈ کیسے کم کرنی ہے کم بچانی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی فیڈ کے اندر جو ہے مختلف چیزیں جو ڈلتی ہیں جیسے سبزیاں وغیرہ مختلف چیزیں وہ فری کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں اگر یہ تمام چیزوں کا پتا نہ ہو تو فیڈ کاسٹ اور ہر چیز کی کاسٹ زیادہ پڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اور پھر بیچنے کا پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کرنے کے کانسیکنسز ہوتے ہیں نفع نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے اس بزنس کو اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے تب جا کے اس بزنس میں پھر پروفٹ اینڈ لاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فی الحال مندے ترین حالات میں بھی بارہ سو روپے کی مرگی میں بیچی ہے اور مزید ایک شخص نے آپ بانا ہے جو بھی بارہ تیرا پیس بچے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے تو اس طرح سے میرا تمام مال بارہ سو کے حساب سے فروغت ہوگا پھر یہی بات کہ آپ کو اس کی میڈیسن اس کی فیڈ اور اس کا جو بیچنے کا انداز ہے وہ اگر آپ کا ٹھیک ہو تو یہ بزنس آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو چکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر آپ کو صحیح لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور مزید ویڈیو تاکہ آپ کے پاس آئے اور اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بیل آئیکن کو آپ ضرور دبائیے گا بہت بہت شکریہ سب بھائیوں سے دوست سے گزارش ہے حسام برڈز جو کہ اتیق بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ لازمی چاہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح جو ہے ان کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک اور شیئر کیا کریں اچھے چیزے کمنٹ کیا کریں بہت اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں سب بھائیوں کو دوستوں کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک اور ویڈیوز سے دوبارہ ملاکاتو کی تک تک کے لئے اللہ حافظ